نمسکار کبھی بین مانگے اینام ہے کبھی کچھ نہیں کبھی سب کچھ سی زندگی بڑی عجیب سی نمسکار دوستو روبرو تیٹر گروپ اور ویجے سوری فارنشن کی طرف سے شکسیت سیزن ٹو کے اس انک میں آج جو شکسیت ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ امبالا سے جڑی ہیں بہترین رنگ کرنی ہے سینما سے رنگ من سے ٹیلی ویجن سے ان کا گہرا ناتا رہا ہے بہترین لیککہ ہے ملٹی ٹیلینٹڈ ہیں بہت بہت سواگت کرتی ہوں ہماری آج کی شکسیت کا کملیش شرمہ جی بہت بہت سواگت آپ کا ہمارے شو میں بہت بہت سواگت اپنے سبی درشکوں کو بہت بہت نمشکار اور میں اپنے آپ کو بہت خوشکیت پر سمجھ رہی ہوں کہ مجھے آپ سب کے ساتھ روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کا وقت دکالنے کے لیے تو میرا جو پہلا آپ سے باتشیت کا سلسلہ جو جاری رہے گا آپ کے ساتھ تو پہلا یہی ہوگا کہ آپ کی جو آپ کا جو سفر رہا ہے کلا کے شیطر میں خاص طور پر رنگ بنچ کے شیطر میں میں چاہوں گی اس سفر کا ہم بھی حصہ بنے میں کاجل جی میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرا جو سفر کریٹیو سفر رہا ہے وہ کافی میرے بچپن سے شروع ہو گیا تھا کیونکہ میں نے ہر فیلڈ میں دستک دیئے اور دروازے کھولے بھی ہیں اس کے میرے لیے تو میں اس کی جو میری جو شروعات ہوئی وہ آپ یہ دیکھو کہ پورے سفر میں سنگیت سے میرا ناتا رہا میرا رائٹنگ سے ناتا رہا ایکٹنگ سے ناتا رہا ڈائریکشن سے پروڈیکشن سے ہے نا وہ جسے طرح کی پڑاو آتے چلے گئے تو میں اس طری سے میں اپنا میں اکرام کرتے چلے گئی اور شروعات میری میوزک سے ہوئی میرا فیلڈ جو ہے وہ مینلی میوزک ہی تھا بچپن سے گاتی تھی سکول کالیج سے میں نے گایا کامپیٹیشن بہت بین کیے ہے نا اور اس کے بعد پھر میں میرے فادر آمی میں تھے تو ان کی ٹرانسفر میں نے جمہو ہوئی ہے نا جمہو ہوئی جمہو کالیج میں میری ایڈمیشن ہوئی ریجویشن کے لیے تو وہاں مجھے نا میوزک سبجیکٹ لینے کے لیے مجھے ہماری میم نے منع کر دیا وہ کہتے کہ آپ نے پہلے بھی انسٹریمنٹل لیا تھا تو اب آپ انسٹریمنٹل ہو ووکل میوزک آپ کیوں لے رہی ہو میں نے ان سے بتایا کہ میم امبالا میں میں نے جمہو کالیج سے پرپ کیا تھا اور وہاں پہ اس وقت ووکل میوزک نہیں ہوتا تھا وہاں پہ انسٹریمنٹل میوزک تھا لیکن میوزک تو مجھے لینا ہی تھا میں نے انسٹریمنٹل میوزک لے لیا تھا تو میں نے کہا میم لیکن میرا شاک وہ ووکل میوزک تو کہنے لگی کہ آپ کو تیسٹ دینا پڑے گا میں نے کہا ٹھیک تیا آپ 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 تیسٹ لے لیجیے تو انہوں نے میرا تیسٹ لیا اور ان کا نام وشوکرتی تھا وشوکرتی میں انہوں نے مجھے میرا گانا سن کے انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا تھا اور وہ جو ان کی جو باہوں کی جو وامت ہے وہ میں آج تک محسوس کر سکتی میں ان کی بڑی فیوریٹ سرڈنٹ رہی فیوریٹ سرڈنٹ میں ان کی رہی اور ہاں اسی دوران ہم نے میں نے کافی سارے کمپیٹیشن بھی بین کیے میوزک میں اور اس کے بات کیا ہوا کہ میرے فادر کی ٹرانسور ہو گئی چندگڑ کی چندگڑ کی ٹرانسور ہو گئی وہاں سے میں نے میوزک بشارت کیا میوزک بشارت میں نے پراتلین کلا کے اندر شاید آپ نے بھی نام سنا ہو ان کے جو پرنسیپل تھے مسٹر کاؤسر اور میسیس کاؤسر وہ کلیسیکل ڈانس کے مطلب لیجنڈ رہیں آج مسٹر کاؤسر تو ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن مسٹر کاؤسر وہ آج بھی اس چیز کو بہت آگے بڑھا رہی ہیں تھرورٹ انڈیا ان کے برانچے چلیے میں نے وہاں سے کیا دوران شوز بہت کیے پراتلین کلا کے اندر کو آئی بی منسٹری کی طرف سے بہت شوز بلے تھے تھے تھرورٹ انڈیا کی شوز بلے تھے تو وہ ہم نے کیے تو میں نے میوزک میں کافی کیا میں نے ریڈیو سے گایا اور کاجل جی میں نے جممو سے as in unauditioned voice میں نے جممو سے میں گاتی رہی میں ڈوبری سانگز گاتی رہی ڈوبری بھجن کیا بات کیا بات اس کے بات پھر میں نے جلندر سے کافی دیر میں گاتی رہی جلندر ریڈیو سے گاتی رہی پنجابی کی گاتی رہی میں بیوید بھارتی سے میرے گانے آیا کرتی تھی تو میرا میں بتانا چاہتی میرا جو فیلڈ ہے وہ میوزک کا ہی تھا اور میری ایک ambition تھی ایک عمر ہوتی ہے کاجل کہ آپ کو ambition میں desire میں کوئی زیادہ فرق آپ کو نہیں لگتا آپ فرق محسوس نہیں کر پاتے ہو کی ambition کیا ہوتی اور desire کیا ہوتی ہے تو اس وقت مجھے لگتا تھا کہ vocal music کے امی کرنا میرا ایک ڈریم ہے میری ambition ہے جب یہ بات آئی جب میری شادی کی بات آئی تو میں منا کر رہی تھی کہ مجھے نہیں شادی کرنی مجھے پہلے امی کرنے میرے حسبر نے مجھے بولا کہتے کہ شادی کرالو اور امی تمہیں کراؤں گا مجھے میری شادی ہوگی میری مجھے کینسر تھا اس لئے گھر والے چاہ رہے شادی ٹائم پہ ہو جائے ان کے ہوتے ہو جائے تو وہی ہوا چووویس نومبر کو میری شادی ہوئی اور جنوری میں چھے جنوری کو میری مجھے ایکسپائر ہو گئی تھی بہت جنگدی چلی نہیں تو میں نے اس کی بات میری ہزبین میری ایڈیویشن کرا کے آئے تھی کاجل جی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرا جو کرییٹیو سپھر رہا ہے وہ چاہے میوزک ہو وہ چاہے رائٹنگ ہو وہ ایکٹنگ ہو وہ ڈیریکشن ہو وہ پردکشن ہو میرا جو سب سے زیادہ جو میرے ساتھ انسان کھڑا رہا وہ میری ہزبین تھی مطلب میں یوں ہم لوگ کہا کرتے ہیں نا کہ ایک قدم بڑھاتے تو لوگ آپ کی ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن پتہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی بھی ہوتا کہ آپ قدم بڑھاتے ہو پیچھے ایک عورت کی بات کر ہوتا ہے عورت بہت زیادہ سپورٹ چاہیے ہوتی تو لکھلی میرے ساتھ ایسا نہیں ہو میرے ہر کام میرے ہر قدم پہ میرے ہزبین میرے ساتھ کھڑے بھی ایک چٹان کی ترے میرے ساتھ کھڑے بھی ایم 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 چلو میں نے کمپلیٹ کر لیا ایم میری ڈاٹر ہو گئی میری ڈاٹر جب ہو گئی نا تین چار سال کی ہو گئی جب سکول جانے لگ گئی ترسری میں تو مجھے ہوتا تھا کہ میں کیا کروں اب ایم ایم بھی ہو گیا اچھا جو لگتا تھے بہت بڑی بات ہے کرنے کے بعد لگا اچھا یہ ہی ہم تھا تو اس کے بعد مجھے ہونے لگا کہ اب میں کیا کروں لیکن اس بیچ میں لکھتی رہتی تھی لکھنے کا جو تھا وہ میرا چھوٹا نہیں میں کبھی تائیں لکھتی تھی کہانیاں لکھتی تھی اور ایک کبھی تائیں تو ایسے ہوتی جیسے ایک آؤٹبسٹ ہوتا 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 وہ اپنے لکھا اور لکھتی رکھتی رکھتی میں کسی کو پڑھایا نہیں کرتی تھی میں لکھا کرتی تھی چلو یہ چلتا رہا تو اب ہوا کہ میں کچھ اور کریٹی میں کروں تو یہ department of indian theater چندگڑ میں تو ان کی ad آئی تھی نیوز پیپر میں اس میں اس کی ایڈیوشن اوپن تھی میں نے کہا چلو میں یہ کر لیتی ہو ہے نا میرے اپنے حضرن سے بات کی مجھے کہتا تو اپنی ہمت دیکھ لے اگر تو کر سکتی ہے تو کر لے میں نے اپلائی کر دیا میرے کو وہاں سے انٹریو کال آگئی انٹریو کال آئی تو انٹریو کے ٹائم پہ ہمارے اس وقت کے ہیڈ دیپارٹمنٹ مسٹر بلوان گارگیشی ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے رانی بلویر بیٹھے ہوئی تھی ہماری میم تھی کمار ورمہ تھے اور شیرا بھاٹیا وہ دلی سے آئی تھی بلکل شیرا جی ملکل تو وہ آئی تھی میرا کوئی تعلق تھا نہیں ایکٹنگ سے میرا کبھی بھی نہیں تعلق رہا ایکٹنگ سے وہ چڑھا دماغ میں کر لیتی ہوں تو میں وہاں پہنچ گئی میں آج بھی کبھی سوچ کے بہت ہستی ہوں میں نے یہ بات کئیوں کو بتائی کہ مجھے جو ڈیالک آج کی ڈیٹ میں ہوتا تمہیں اور ترے سے بولتی اس وقت میں نے جیسے بولا تو وہ گارگی سر کہتے کہ آپ نے تو ایسے بولا کہ جیسے میں رسگل لوں گی پھر میری جو سیلیکشن ہے وہ میرے میوزک کے بیس پہ رانی بلبیر کاؤ میم نے بولا کہ آپ نے سیلیکشن ہوئی وہاں پہ کیا ہو گزل آپ سنسا سکتے ہو میں آپ نے کہ نہیں کہیں گی لیکن پھر بھی میں چاہوں گے ایک لائن سنیل کاجر میں بتاتی ہوں بتا نہیں کترے درشک دیکھ رہے ہوں گے تو میں نا سچی کہہ رہی ہوں میں آج کی جیٹ میں میری ابھی ملیں گے تو میں سنا دوں جیٹ تو وہ ہوا تو اس ہمارے اپنے ڈیپلوما کے دوران ہماری دو کلاس پروڈکشن ہوئی تھیں دو کلاس ایک تو گارگی جی کا پلے تھا کے سرو بڑا فیمس ہے بڑا رہا ایک تو وہ ہوا تھا اور اس دوران کیا ہو ہے میری ہزبن کرنے ایک سوڑن ہو گیا تو میں زیادہ ٹائن نہیں دے پاری تھی میں ڈاؤن کیا کرتی تھی چندگر امبالا میں ٹائن دے نہیں پاری تھی تو میں اس پلے میں پلے سنگھیں کی تھی لیکن اس کے بعد پھر ہم نے ایک پروڈکشن کرنی تھی کمار سر کے ساتھ کمار بارو بارو بہت پوپولر تھے سر کے بیش میں بہت پوپولر تھے سر چاہ رہے تھے ان کے ساتھ کام کرنا اب کیا ہوا کی بجٹ ختم ہو گیا بجٹ جو تھا سارے سارے پر لگ گیا بجٹ ختم ہو گیا اب سر کہہ رہے کہ میں کیسی کروں بجٹ تو ہے نہیں تو اس وقت رجل ہم نے ایک شو کیا پوٹا صاحب میں میرے خزبن کے فرین کے سسولال تھے وہاں پہ تو انہوں نے ایک شو آرینج کر آیا ہم ساری کلاس چودہ سٹوئنٹ سے ہم لوگ ساری کلاس وہاں پہ گئے ہم شو کیا ہم وہاں پہ اور وہاں میں تھا کہ ہمیں کمار سار کے ساتھ کام کر نا ہے نا تو تب play ہوا تھا یہ فرنچ play right ہے اس کا play تھا تارتوف تارتوف اس کی ہندی adaptation تھی درمتی بھانڈا پھوٹا اس میں اس میں پھر میں نے پارٹیس پیٹ کیا تھا کمار سار کا ایک اپنا طریقہ تھا کس کو کیا کریکٹر دی تو مجھے کیا تھا مجھے مین رول ملا اچھا میں نے پہلے کبھی کیا نہیں تھا ایک نہیں تھی میں تو پروسس میں تھی سیکھنے کے سٹوڈنٹ تھی ہے نا تو اب میں یہ ہی ہو رہی تھی کہ میں کیسے کروں گی میں نے ایک نہیں کی یہ ہی بات میں اپنے فرنڈ کے ساتھ بھی کیا کرتی تھی تو میری ایک بڑی sincere close فرنڈ میری آج بھی ہے وہ آج بھی ہے تو جستیب کور ہے ہم نے ٹی وی بھی کٹھے شروع کیا تھا وہ اس نے مجھے بولا کہتی کہ تو یہ بار بار کیوں کہہ رہی ہے کہ میں میرے نا وہ production ہوئی اور میں بیس اکٹرس ہوئی وہاں پہ اس پہ کیا بار یونیوارسٹی کی یونیوارسٹی کے نیک بیگزن نکلا کرتی تھی اس میں ایک آرٹیکل تھا انڈیان تھی کو لے کے تو اس پلے کا زکر تھا اور میرا بھی زکر تھا میری لکس کو لے اور اور میرے کام کو لے بہت اپریسیشن مجھے ملی تھی تو وہ ہو گیا میرا پورا ہو گیا سال میرا پورا ہو گیا اور میں گھر آکے بیٹھ گئی مجھے کوئی آفر آتی تھی میں منع کرتی تھی امبالا میں ایک ڈیریکٹر رہے ہیں وہ انفورچنیٹلی آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں لیکن بہت سیریس کام کرنے والے بہت امدہ کام کرنے والے وہ تھے ملکھران دھیمان بہت اچھی ڈیریکٹر تھے وہ پٹیالا تھے سیوی 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 آئے میرے پاس کاملے جی ایسے سے میں پلی کر رہا ہوں میں نے ان کو منع کر دی میں نے جی ہوگئے انہوں نے میرے حزبن سے بات کی میرے حزبن کہتے کہ نہیں وہ کریں گی وہ پلی کریں گی میرے حزبن نے مجھ سے کہا کہ اگر تو نے کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو تو نے یہ ایک سال ویس کیوں کیا تونے میں چھوٹی سی جگہ ہے میں نے کہ میں پلی کروں کل کو بزار میں جا رہی ہوں میرے ریمارکس مل رہے ہیں میرے حزبن کہتے کہ اگر ریسپونس اچھا نہیں ملا تو مجھ کر آگے ٹھیک ہے خیر میں نے وہاں سے میرا ایک شروعات ہوئی تیٹر کی جبکہ میں تیٹر کر چکی تھی وہاں سے ایک شروعات ہوئی بہت اچھا ریسپونس ملا میں نے کافی کام کیا آج بھی ہے آدھی منچ بہت reputed جو آپ کے چیز بلڈ میں ہوتی ہے نا وہ چھوٹی نہیں ہے تو اسی دوران آپ یہ دیکھو کہ 1978 میں میں بومبی گئی تھی All India Film Music Competition کے لیے اور وہاں پہ بھجن کا کونسرڈ بھی تھا اس پہ بھی میں نے پارٹسپیٹ کیا تھا وہاں پہ میں آپ کو پتہ کیا کاجل میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں کہ life is very unpredictable آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو جائے گا آپ کے ساتھ آپ کو کچھ نہیں پتا چلتا میں نے تھیٹر بھی کر لیا سب کچھ کر لیا پر میرے کو انٹریس نہیں تھا ایکٹنگ میں وہاں پہ مجھے یہ ناڈیاڈوالا ہے نا پروڈیوسرز فلم انڈسٹری کے جو پیلرز ہیں جو پیلرز رہے ہیں وہ ایک ناڈیاڈوالا سے میرے بولا کاتھ ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہتے کہ why don't you act you have a very good face ابھی 78 کی بات ہے اس وقت تھا بھی تو میں نے ان کو منہ کر دیا میں نے کہا سر میں ایکٹنگ میں انٹیسٹڈ نہیں ہوں میں سنگنگ میں ہوں تو کہتے ہیں کہ سنگنگ میں تو کہتے ہیں لتا جی اور آشا جی نے اپنی منوپلی بنا رکھتی ہیں کہتے ہیں ہم آپ کو ریجنل فلم میں موقع دے سکتے ہیں گانے کے لیے لیکن اس کے لیے آپ کو بومبے میں رہنا ہوگا یہ پتا تھا کہ میں امبالا سے آئی ہوئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں بومبے میں رہوں گی چلو وہ بات ہوگی ان سے اس کے بعد جہاں پہ میں رکھی تھی وہ میرے گروہ بھائی تھی میرے گروہ جی تھی پنڈیت گانیش پرساج شرپا جی میرے گروہ بھائی تھی اس بومبے میں میں ان کے گھر رکھی تھی تو رویندر جائن جی ان کے بہت اچھے دوست تھے تو رویندر جی نے مجھے آمنے سامنے بیٹھ کے سنا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کملے جی آپ بومبے میں رہا ہوا آپ کے لیے بہت بہت اچھا جانس ہے تب ہی کیا ہوا میرے حسنبنٹ کا فون آ گیا کہتے ہیں کمل بھائی دکھا با رہی ہے اب میں ان سے بتا رہی ہوں رویندر جی گیتے ہیں کہ کملے جی آپ تو جا رہی ہیں میں نے کہا جی میں دوبارہ بھی آ سکتی ہوں ایسے بات تو نہیں ہوتی ہے لیکن کاجل پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے آپ کی ایک پریوریٹی فکس ہو جاتی ہے آپ کی فیمی آپ کی نگلیٹ نہیں آپ کی پریوریٹی آپ اپنے آپ بھی فکس کر لیتے ہیں آپ کو کوئی امپوز نہیں کرتا وہ آپ کی اپنے آپ بھی آپ کی فکس میں نہیں گئی کیونکہ مجھے جانا ہی نہیں تھا مجھے نہیں جانا تھا کیونکہ ایک بات اور بھی تھی کاجل کہ میں کبھی بھی ایک ایک ہوتا ہے کہ بھی امبیشیس لڑکی ہونا بڑے بڑے سپنے دیکھنا وہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھتی آپ اسے میری کمزوری ہو یا کچھ بھی کہو ہے نا یا ایک سمجھ نہیں تھی آپ کو لیکن میں کریئر کاوشیس لڑکی نہیں تھی اسی لئے میں نے کہا نہیں ہے تو نہ صحیح کوئی بات نہیں اسی بیچ میں کیا ہوا میں بامبے سے آئی ہوں اور میری دو کلاس دو کلاس فیلوس انڈیان تھیٹر کی وہ گھر پہ آگئی وہ دلی سے جل اندر جا دی تھی وہ آئی اور وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک کمل تو نے وہ کیا ہے دھو درشن کے لئے اپلائی کیا ہے میں نے کہا نہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ نا پاں بھر اور جو تیری فوٹا ہے وہ ساتھ لگا کے تو دی آج میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ میرا ٹی وی پہ جو مرے انٹری کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ جسٹیب کو جاتا جو میری جو آج بھی میری بہت اچھی پرینڈ ہے اس کا کریڈٹ اگر وہ نہ آتی تو میرے کو جھان بھی نہیں جاتا کیونکہ میرا ایکنگ میں انٹریسٹ تھا ہی نہیں میں انٹریسٹڈ نہیں تھی ایکنگ میں وہ تو چلو آئی میں نے بھرکے دے دیا اس کو وہاں سے میرے کو کال آگئی دور درشن سے کال آگئی آپ نے دور درشن پہ بہت سارے سیریلز کیا آپ نے ناٹک کیا آپ نے فلموں سے بھی بہت کام کیا تو میں اس بارے میں آپ سے ذکر کروں گی بات کروں گی لیکن اس سے پہلے ہمارے سے بہت سارے بیورز جوٹ چکے ہمارے سبی کا ویلکم کرنا چاہوں گی ہمارے سے راجیش بھگت جی جوٹ چکے ہیں امرت سر سے لکھتے ہیں گریٹ آٹیس سالہ مہتا جی جوٹ چکی ہیں ڈاکٹر سالہ مہتا بہترین کلاکار ہے اشوک بھومک جی جوٹ چکے ہیں ہروندر کور ببلی ہمارے سے جوٹ چکی ہیں مسکر سے بہترین کلاکار نیشا سکرو ڈراما سے ہیں کرن شیپوری جی ہمارے سے جوٹ چکی ہیں آکاشوانی کے ناٹکو سے جوٹی ہیں بہت سواگت کرتی ہوں جیل آرین کشب جی مرسل جوٹ چکی ہیں ہروندر لکھتی ہے زندگی پل پل بدلتی رہتی ہے بلکل راجیش بھگت جی لکھتی ہے میں نے کملیش جی کا ایک بہت سارے پلیس کو ریکارڈ اور ایڈٹ کیا ہے دور دشن جلندر میں روی دیپ جی اور ویجے شیر جی تب میں وہاں پر انجینئر تھا راجیش بھگت جی بہترین سنگر ہیں کرن شیپوری جی ہیں ڈاپٹر صلی اللہ میٹا بھرت سوپوری جی ہیں امبالا سے ہمارے سے جوڑے ہیں رکھتے ہیں ملکھی رام دھیمان جی کو نمن اور شردھانجلی پرتیما کرن جی ہمارے سے جڑی ہیں بہترین اداکارہ رنگ منج کی سینما کی ٹیلیویجن کی بہت بہت شکریہ پرتیواندی ہمارے سے جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ سوچیترا گپتا جی جڑی ہیں بہترین اداکار بہترین کلاکار دلی رنگ منج ٹیلیویجن اور سینما کے لیگتی ہیں میرا امبالا کے پاس جگہ ہے جوہاں سے میں ہوں جنڈیالہ منکج منج کی منج کی وہاں سے میرا تعلق ہے شام ساگر جی ہمارے سے جڑے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے سے جڑنے کے لیے ستیش آنند جی ہمارے سے جڑے ہیں بہت بہت شکریہ کہنا چاہوں گی سوچیترا جی لکھتی ہے جلندر کے پاس جنڈیالہ منجک جگہ ہے میں وہاں سے ہوں جس کے لیے چوپڑا جی ہمارے سے جڑی ہیں بہترین ڈرنگ کرمی ہیں لکھتی ہیں پنجابی میں کچھ گن گنا دی جی بہت بہت شکریہ ہمارے سے جڑنے کے لیے منی لون جی ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑے ہیں بہت بہت شکریہ کہتی ہوں جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں میں سبھی کا تاہی دل سے سوگت کرتی ہوں میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ رنگ منج میں جو آپ نے پلیس کیے تھییٹر میں جو آپ نے ناٹک کیے کون سے ایسا ناٹک رہا جو آپ کے دل کے بہت قریب رہا جو آپ کو بہت پسند ہے آج تک آپ اس کو نہیں بھولی کاجل جی میں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی جسرے سے میری ٹی وی پہ انٹری ہوئی اور میں ہریانہ سٹیٹ کی میں پہلی فیمیل آرٹسٹ ہوں جس نے انڈین ٹیلی ویجن کی ہسٹری میں بننے والے پہلے سیریل میں مین رول کیا تھا میں نے لیڈ رول کیا تھا ہریانہ ہریانہ سٹیٹ کی اور میں سمجھے تھی ہریانہ ہریانوی کی ہریانہ سٹیٹ کی پہلی کلا گرہ ہے ہریانوی کی پہلی ہے جی یہ مرح سپنے پرچھا ہوا سپنے تے پرچھا یہ نوول تھا دیویڈ کوپر فیڈ چارل ڈکان کا یہ اس پہ بیس تھا یہ سیریل اس پہ بیس تھا تو اس سے پہلے سیریل نہیں بنتے تھے یہ سیوی سیوی میں بنا تھا اور یہ جو ہم لوگ بنیاد بغیرہ ہیں یہ سب بعد میں آئے تھی یہ 1984 میں بنے سیریل تھا اس میں آپ تھی بلکل بلکل اس سے ہماری ایک پہچان بنی تھی ہمارے ڈیریکٹر ہے ڈیریکٹر ہے ہرجیر جی میں ہمیں کے ساتھ آج بھی کام کرتی ہوں تو انہوں نے ہمیں ایک ریگرنیشن دلوائی تھی جو کی آج تک بنی ہوئی ہے کیا پہ آپ کیا تھا راجہ وہ راکیش وچ کا لکھا ہوا تھا امبالا کے رائٹر تھے تو وہ بھی آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے ان کا play تھا اور ڈیریکٹ کیا تھا دیمان سامنے وہ جینیس آدمی تھے انہیں تو مطلب آپ کو صحیح بتاتی ہوں جتنی سو دھانجلی دی جائے اتنی تھوڑی ہے ان سے بھی میں بہت سکھا بہت سکھا میرا بس تو وہ انہوں نے play کیا تھا تو اس میں میرا جو character تھا میری دو entries تھی ڈیرھ گھنٹے کا play تھا اس میں میری صرف دو entries تھی تو وہ جو میرا جو character تھا وہ mentally retarded عورت ہوتی ہے تو بھول نہیں سکتی مجھے بہت اچھا لگا تھا بہت اچھا لگا تھا مجھے اپنا اور اس وقت مجھے فلو ہوا تھا اس دن مجھے بخار ہو گیا تھا مجھے فلو ہو گیا تھا مجھے 102 temperature تھا جب میں یہ کر رہی تھی اور ایک بات اور جو میں بتانا چاہوں دھیمان صاحب کے بارے میں انہیں نے مجھے کاسٹ کیا ہماری rehearsals ہوتی تھی تو میرے سے نکل نہیں پا رہا تھا تو ایک ہفتہ رہ گیا تھا صرف play ہونے میں سٹیج ہونے میں میں نے ہاتھ کھڑے کر گیا میں کہ دھیمان صاحب یہ کر میرے سے نہیں نکلا میں نہیں کر پاؤ ہوگی آپ کسی پروفیشن لیٹرز کو بلاؤ تاکہ پروڈکشن خراب نہ ہو تاکہ پروڈکشن خراب نہ تو دھیمان صاحب نے مجھے بولا کہتے ہیں کمیلیز جی یہ کریکٹر آپ ہی کروگے آپ کے علاوہ کوئی نہیں کرے وہ جو انہوں نے مجھ مجھے کونفیٹنس پیدا کیا پیدا ریہرسل کے ٹائم میں نے کوسٹیو ڈالی اور آپ جب کوسٹیوم میں آجاتے ہو نا تو آدھا کریکٹر آپ کے اندر آجاتا ہے ہے صحیح میں وہ کیا اور پھر وہ بہت بہت اچھا نکل کے آیا بہت اچھا نکل کے آیا اور پھر میں نے Munch پی پیدا وہ میں نہیں لکھا تھا بدلتے بیم وہ ون ایکٹر پلی تھا ون ایکٹر پلی تھا اور وہ ایک 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 پیریمنٹل پلی تھا اسے بھی دھیما صاحب نہیں ڈائریک کیا تھا تو وہ پلی بھی مطلب ایک میرے لیے وہ ایک یادگار پلی اور جن جن نے دیکھا ہے جو تھییٹر ہمارے ساتھ آروندر کو لکھتے ہیں جی سیریل کی ابھی ہم بات کریں سپنے تے پچھا ہا لکھتے ہیں دیس سیریل بہت پاپلر سیریل ہوا ہے بہت پاپلر بہت ڈاکٹر پرطاف سہیگل جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جانا مانا نام سہیت کے ایک شیطر میں بہت چارلز ڈیکنز کا ڈیویڈ کورپر فیلد بہت ہی خوبصورت نوول ہے میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا جس کے بھی ہم بات کریں جی میں اب آپ کی کچھ فلموں کی بات کرتی سینما کی طرف آپ نے سینما میں بھی کام کیا ہندی میں بھی ہندی سینما بھی پنجابی سینما سے آپ جڑی ہی رہی ہیں کیا کہیں گے کوئی ایسی فلم پنجابی کی جو آپ کو بہت دل کے قریب رہی ہو میں آپ کو صحیح بتاؤ کہ میں نے پنجابی فلمیں کچھ بہت زیادہ موقع نہیں ملا دیکھنے کا جو جن میں میں نے کام کیا میں نے فلموں کے لئے جو مجھے آخر آئی اس کو میں نے کام کیا تو میں بہت زیادہ فلمیں نہیں کری تو بہت زیادہ فلمیں نہیں کری لیکن پنجابی فلموں کا دائرہ بنا ہوتا ہے انہیں لوگوں کو یہ ہی پسند آئے گا تو اسی پیٹن پر وہ فلمیں بنتی آج کی بات نہیں کرتی آج تو بڑی ڈیفرنٹ ترے کی فلمیں بھی بن رہی ہیں پجاب میں بہت کمال کے فلمیں بن رہی ہیں چھوٹ فلمیں بہت ایک فلمیں ہیرو کی مدر کا میں کریکٹر کیا ہے نا وہ تھی مجاجن مجاجن تھی وہ اور ایک تھی آپ پھر ملانگے آپ پھر ملانگے اور اس میں میں ہیروین کی مدر کا رول کیا تھا میں ہیروین کی جو کلوس فرینڈ ہوتی اس کی مدر کا رول کیا تھا آپ پھر ملانگے میں اس کے بعد پھر میں اور کی تھی ویخ براتا چلیا وہ کومیڈی فلم تھی وہ لوگوں کو میرا ہوتی میرے ڈیڈ کی درہن میں شای تھی کون سے بھی فلم میں تھی کچھ ایک ہندی فلم تھی کاجل ایسا وہ ایک ہندی فلم تھی لیکن اس پر بتانے لا کچھ نہیں میں یوں ہی بولو کہ ہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہا بس یہ ہے کہ میں نظر آئی تھی سکرین پہ کہ میں تو اپنے سرکل میں کسی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ میں میں اس فلم میں کام کی کیونکہ یہ چھوپرا کی پروڈکشن میں کام کرنا اپنے بہت بڑی بات تھی بات ہے لیکن پتے کیا تھا کہ جیسے مجھے بتایا گیا تھا وہ ہوا نہیں میرے چار پائن ڈالک ستھی ہے نا اس کے ہیروں انگ تھی اس میں کون سی میں پھول رہی ہوں اس کے ساتھ میرے چار پائن ستھ لیکن وہ سارے کٹ دی ہے لین 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 میں بھی ہمارے فرین جن کو میں دیکھی تھی جب تک کملیش تب تک کملیش چلی رہی ہمارے ساتھ سیڈنی سے راجش کول صاحب جڑے ہیں لکھتے ہیں کملیش جی بہت 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 سفاگت سن امرتہ پیتم کا اپنے سیریل نے اب ایک بہت بڑا نام ایک بہت ہی بہت ہی ہندوستان کی تو کیا کہیں گے اب اس کا جو آپ کا نموح رہا کاجل وہ کیا ہوا تھا کہ تارہ پنجابی کے نام سے یہ پنجابی کا چینل ہو نہ تھا تو اس کے لیے سیریل بن رہا تھا لیکن یہ جلدی بند ہو بارے میں آپ نہیں بتا سکتی کچھ یہ بیچ میں بند ہو گیا تھا تو اب میں چاہوں گی آپ لکھتی بھی ہیں کویتا لکھتی ہیں آپ نے لکھی کوئی کویتا ضرور سنائے ہمیں ابھی اس وقت میرا ایک کلیکشن ہے دیکھتے دیکھتے کتاب کا نام ہے دیکھتے دیکھتے تو اس میں سنا ہوں کیونکہ میری کویتا چھوٹی ہوتی ہے تو میں آپ کو دو سنانا چاہوں گی بلکل 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 پہلی جو ہے اس کا نام ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کا شیرشت ہے کہیں ایسا نہ ہو چان سے میرا رشتہ بہت پرانا ہے چان سے میرا رشتہ بہت پرانا ہے تب کا جب میں بہت چھوٹی تھی اکیلی چھت پر ایک ٹک چاند کو نہارا کرتی تھی چاند صرف مجھ کو دیکھ رہا ہے میں تیز چلتی تو چاند تیز چلتا رکھتی رکھ چاتا بچوں سے کہا کرتی تھی ایک دو سے کنیکشن لوس ہو گیا جتے بھی ویورز چڑے ہیں سب ہی شکریہ کرنا چاہوں گی رجنیش بگا جی لکھتے ہیں وندر فل شو بہت شکریہ پروفیس ڈاکٹر جایدیب سنگ جی ہم لکھتے ہیں کمریش جی 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 شکریہ کرنا چاہوں گی اور کیونکہ ہم ڈیچرل پلیٹ فوم پہ ہوتے ہیں اور کئی بڑی اس طرح کی ٹیکنیکل پروبلم ٹیکنیکل فورٹ آتی رہتے ہیں کہ اچانک سے کنیکشن ختم ہو چاہتا ہے اور ہم اپنے گیس کو انٹر کرو دی کرو آتی ہیں یہ تو ہوتی رہتی ہیں چھوٹو چھوٹو چیزیں لیکن جب ہمارا شکسیت بلند ہو تو ان کی باتیں سننے کا جی تو ہمیشہ کرتا ہی رہتا ہے کہ وہ آئے ان کی باتیں ہم سننے کملیش ہی ہیں ہمارے ساتھ بہت آئی دین کا نیٹوک ابھی بھی ایشو ہے تو میں آپ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہمارا سیزن آپ سبھی کی مورل سپورٹ کے ساتھ آپ کی جو ہمارے ساتھ ایک ویشیز رہتی ہیں اور جب ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ہمارے ویورز ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ہمیں بہت مورل سپورٹ ملتی ہیں اور ہمیں ایک جو ارجا ہوتی ہے کہ ہم چلتے رہے چلتے رہے جتری مشکلات ہمارے سامنے آئے ہم ان کو دیکھیں ان مشکلات کو دیکھیں ان سامنہ کریں تو اسی کے چلتے اس ہمارے اس فیبرری میں بھی ہمارا ہنڈرڈ اپیسوڈ سکمپلیٹ ہو جائیں گے سیزن ٹو کے تو ہمارے سیزن ون سیزن ٹو کو ملا کے ٹو ہنڈرڈ اپیسوڈ ہو جائیں گے ہمارے ساتھ بہت بہت شخصیت آتی رہی آئی ہیں ہمارے شو میں لیکن میں مانتی ہوں کہ ہر انسان اپنے آپ جنہوں نے یہاں آکر اپنی زندگی تجربات کو ہم سے شیئر کیا ہے اور جنہوں تجربی ہیں وہ نہ ہمارے لئے بلکہ ہمارے ساتھ جو نئی جنرریشن جوڑتی ہے ان کے لئے سیکھ ہے ان کے لئے کیونکہ بڑا مشکل وقت میں تھے ہم لوگ جو پسلا سال تھا بات ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وہ ہم سب کے لئے جو کہتے نا ورکشاپ ایک ورکشاپ کی طرح رہے ہمارے لئے بھی اور خاص طور پر یو اپیڑی کے لئے بھی وہ کسی بھی فیل چاہے وہ پفورمنگ چاہے وہ میوزک فیل چاہے وہ تھیتر کی فیل کے ہوں سینیما کے فیل کے ہوں سب نے یہاں آکر اپنے جو ایکسپیرینس تھے وہ ہم سے شیئر کیونکہ جنرناطک ہے سب چیزوں کا سما ویش ہے سنگیت اور سب ہی نے آکر یہاں اپنے چیزیں ہم سے شیئر کی ہم اب ہی انتظار کر رہے ہیں کملیش خاص قویتہ میں یہی بات ہی تھی چھت پہ چاند کو دیکھتی تھی چاند میرا ساتھ چلتا 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 سب کی کہانی ہے ہم سب نے اپنے بچپن کے دنوں میں چیز کو ضرور کملیش جی پھر آجائے وہ بھی کوشش کر رہی ہیں لیکن ان کا جو نیٹ ورگ شاید ساتھ نہیں دے رہا بلکھل صحیح کہہ رہے ہیں جی بہترین احساس جو کملیش جو سناتے سناتے اگ دم سے نیٹ ورگ چلا گیا بہت بہترین احساس اور ہم لوگ نے اس چیز کو ایکسپیئرینس کیا ہے ہروندر بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں کمیتہ آپ بھی لکھتی ہیں سنا دیجئے پریز واقعی میں ہروندر آپ نے لکھا میں انتظار کر رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ کملیش جو جائیں اور وہ بھی کوشش کر رہی ہیں جو میں بھی کوشش چھوٹا صاحب ایک چھوٹی سی کوشش کرتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ وہ شاید تب تک آج چھوٹی سی کوشش لائنے ہیں جو میں سناؤں گی اور میں کوشش کروں گی تب تک کملیش جی آج ہے وہ بھی جدو جاہت میں ہے کیونکہ نیٹ بک ساتھ نہیں دے رہا محبت ایک خوشبو محبت وہ خوشبو ہے جس سے ساری کائنات بھیگ چکی ہے یہ احساس ہے محبت کو لے کر کیونکہ عشق اور آستھا میں کوئی فرق نہیں ہوتا یہ کمیتہ شاید فیلر کی طرح یوز کر رہی ہوں جو کملیش جی ہے وہ سپیچ آج 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 کمیتہ کو ہم پورا سنیں میں لکھتی ہوں آگے کہ محبت وہ خوشبو ہے جس سے سارے کائنات بھیگ چکی ہے وہ آگ جب بینہ لوگ کے بینہ دھوئے کی سب خواب کر جائے یہ وہ سیلا جس میں کتنی ہی زندگیاں کتنے ہی مذہب کتنے ہی تخت و تاج بنا ہو گئے کئی برس پہلے کوئی اپنی محبت کی خاطر برف کی چکٹانوں میں سما گیا تھا جس کی روح آج بھی بھٹکتی ہے سرناتوں میں بھٹکتی ہے آج بھی چاند نی راتوں میں تھنڈی سفید ریز کے ٹیڈوں پر قدم کی نشا ملتے ہیں محبت کوئی سبق نہیں جو پڑھایا جائے یہ تو خدا کی نیمت ہے جنہیں ملتی ہے پر ایک آگ ہوتی ہے نہ بھجنے والی بلکل ان میں ایک آگ ہوتی ہے نہ بھجنے والی اور ایک سوچ ہوتی ہے نہ رکنے والی ہمت ہوتی ہے ہر مسئیبت سے ٹکرانے کی نہ پوچھا تھا زمانے سے تک آنے سے پہلے نہ پوچھیں گے ہم جہاں سے جانے سے پہلے تو یہ چھوٹی سی قویتہ میں نے آپ کو سنائی جبکہ آج کے اجنڈا میں نہیں تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ نہیں آ پا رہی ہے جدو جہت میں ہے وہ جی لکھتی ہے محبت ایک احساس واقعی صلی اللہ جی محبت ایک احساس ہے ایک فیلنگ ہے جس طرح سے ہم ہوا کو محسوس فیل کرتے ہیں ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے خدا کو ہم دیکھ نہیں محسوس کرتے ہیں اسی طرح محبت ایک احساس ہے جسے صرف محسوس کیا ناؤ اور اس بیچ یہ ایک فیلن تھا کہ ہم کملیش جی کا انتظار کریں اور آئیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی جو جو ان کا نیٹ برک ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا جس گرن جی بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا صدھ بہت بہت شکریہ کہنا کوشش کر رہی آنے کی لیکن نیٹ ورک ساتھ نہیں دے رہا کم بخت یہ نیٹ ورک کیا کریں اس کا آش بھومی جی میں اس کبیتہ کو کہہ رہی ہوں جب میں نے سنائی کیونکہ یہ آج کی اجنڈا میں شامل نہیں تھا آج کا اجنڈا تھا کملیش کو سننا اور وہ سنائتے سنائتے ان کا نیٹ وک چلا گیا لیکن بہت شکریہ آپ نے اس سنا بہت شکریہ کہنا چاہوں گی جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے بہت شکریہ کیونکہ جس طرح میں اکثر کہتی ہوں کہ ہم لوگ جب سٹیج پر ناٹک کرتے ہیں تو جب ہمارے جو ارجا آتی ہے اس ارجا کو ہم سٹیج پر لے آتے ہیں یہ ارجا تب ہی آتی ہے جب ہم اپنے ویورز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں آڈینس کے روپ پہ اسی طرح آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں ہمیشہ کھڑے رہے ہیں ایک سپورٹ بن کے ہماری حسلہ افزائی کرنے کے لیے تو ایک انتظار ابھی بھی کرن شیبور جی آپ نے لکھا ہے ایک گیت پریز سنائیے میں ایک ڈوگری فوک کیون پنجاب سے ہیں کملیش جی اور ڈوگری گیت گاتی رہی ہیں تو انہوں نے ہمیں نہیں سنایا لیکن وہ آنے کی کوشش کری جمہ کا ایک فوک ہے ڈوگری فوک ہے اس کی ایک لائن میں آپ کو سناؤ گی اور میں کوشش کروں گی وہ آئیں اگر وہ نہیں آتی تو یہ ہماری بد قسمتی ہوگی کیونکہ نیٹ ورک کی ایسا ہے تو میں ایک کچھ لائن سنا رہی ہوں اور میں جو سور میں جو سور جاؤں گی کیونکہ نیاز نہیں اور چیز کے لئے میں تیار نہیں تی اس کے لئے پہلے سے ہی معذرت تو میں آپ سناتی ہوں ڈوگری میرا فیوریٹ فوک ہے کیونکہ ڈوگری میری اپنی language ہے تو اس کی کچھ دو لائن سنا دیتی ہوں آپ کو ڈوگری فوک ہے موسیقی 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 چن مارا چڑی اوپر بسو لیا چن مارا چڑی اوپر بسو لیا بنی جایا پکھروت ملی جایا چوڑیا بنی جایا پکھروت ملی جایا چوڑیا ملنا جرور میری جان ہو بڑا گی بسو میری جان ہو بہت آم 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 بہت شکریہ ہریندر ببلی بہت شکریہ اتنے خوبصورت کمنٹس کے لیے میری حوصلہ آفزائی کرنے کے لیے مجھے سٹینٹ دینے کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ اور معذرت ایک بار کیونکہ بہت ساری جو گائیکی تھی ابھی کیونکہ میرے گلہ ٹھیک نہیں کولڈ ہوا ہوئے کف ہے تو یہ چیزیں اس میں جھلک رہی ہوں گی اور میں تیار نہیں تھی اس گیت کے لیے بٹھ گا لیا میں نے تھانکیو ببلی تھانکیو تھانکیو بہت بہت شکریہ کشب جی جی بلکل جو بسولی ہے وہ ہمارے جمہو کشمیر میں ہی ہے اور بسولی کی جو پینٹنگز ہیں پہاڑی چتر کلاجوں کی بات کرتے ہیں پہاڑا ماسی پینٹنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بسولی کا نام اس میں آتا ہے بسولی کی جو پینٹنگز وہ ورلڈ فیمس ہیں بہت ہی اور ایوین کچھ جو جو موسیم سے وہاں پہ جو بہت پرانی پینٹنگز ہے بسولی کی وہ وہاں پہ رہے وہاں پہ موسیم میں بہت کمال کی پینٹنگ کے لیے بہت مشہور ہے بسولی اور کرن شبور جی بہت بہت شکریہ پرتیما ویرمانی تھانکیو تھانکیو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اتنے خوبصورت کمنٹ کے لیے اور جس کرن جی بھی شکریہ لکھتی ہے اگر یہ بے صورت ہے تو مجھے دیکھئے میری جو مجھے جو آپ نے سنا جو جھیلا ہمارے سے کمالیش شرما جی آگئی ہے ویلکم کرتی ہوں میں ان کو شیز ہیر اگین اور وہ جو ماری تیکنیکل پرابلمز تھی وہ اور ہم وہ چاند کی آپ کی کمالیتہ کو انتظار کر رہے ہیں بس بری سے کمالیتہ آپ نے جو کمالیتہ سنائی بہت خوبصورت جی بلیٹی کمالیش جی وہ کمالیتہ تھی کہ چاند سے میرا رشتہ بہت قرآنہ ہے تک تھی جب میں بہت چھوٹی تھی اکیلی چھت پر ایک ٹک چاند کو نیہارہ کرتی تھی مجھے لگتا تھا چاند صرف مجھے کو دیکھ رہا ہے میں تیز چلتی تو چاند تیز چلتا رکتی تو رک جاتا اور وہ میرا ساتھی بن گیا پھر نہ جانے کب میرا بچپن دہلیز لام گیا ام آوست کی رات آگئی رات کئی برس لگی ہو گئی اور تب تک تب تک مجھے چاند کے چلنے اور رکنے کا مطلب ہی سمجھ میں آنے لگا تھا تیکن پتہ نہیں کیوں میں ہمیشہ یہی سمجھنا چاہتی رہی کہ چاند صرف میری لیے چلتا یا رکتا ہے بچوں سے کہا کرتی تھی بچوں سے کہا کرتی تھی کھڑکیاں دروازے کس کر بننا کیا کریں بچوں سے کہا کرتی تھی کھڑکیاں دروازے کس کر بننا کیا کریں کہیں ایسا نہ ہو برسوں سے بھٹکتا چاند میرے دروازے تک آئے اور بچوں سے نہ پا کر کہیں پاگل نہ ہو جائے سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت جی جی ایک اور کبھی تاں ماتن سنیں گے ایک اور یہ ہے اس کا شیرشک ہے اس سے پہلے اس سے اس سے پہلے جی بالکل کب تک میرے گھر کی دہلیز پہ ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر رکھ کھڑے رہو گے کب تک میرے گھر کی دہلیز پہ ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر رکھ کھڑے رہو گے الگ الگ طرح سے اثر ہوتا ہے مجھ پر تمہاری استھیتی کا الگ الگ طرح سے اثر ہوتا ہے مجھ پر تمہاری استھیتی کا تمہارا اندر والا پاؤں بھر دیتا ہے میرے گھر کو سکھت احساس سے تمہارا اندر والا پاؤں بھر دیتا ہے میرے گھر کو سکت احساس سے خوشبودار بیار سے ہلنے لگتے ہیں پردے دروازے کھڑکیاں جھڑنے لگتی ہے گرد مہتنے لگتا ہے سب کچھ یکا یک کمپا جاتی ہے ستی دوسرے پاؤں کی یکا یک کمپا جاتی ہے ستی دوسرے پاؤں کی وہ کیا ہے وہ کیا ہے جو لانگ نے نہیں دے رہا دہلیس وہ کیا ہے جو لانگ نے نہیں دے رہا دہلیس جاو اس لہلیس اس لہلیس اوصلہ کرو اور لانگ اور دہلیس اوصلہ کرو اور لانگ اور دہلیس یا پھر سہاس جھٹاؤ اور کھینچ لو مجھ کو دہلیس کے باہر یا پھر سہاس جھٹاؤ اور کھینچ لو مجھے کو دہلیس کے باہر Thank you بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ کے بہت بہت شکریہ یہ نیٹوک کا ایشو آ جاتا ہے اس کے لئے ہم بہت بڑے ہیلپلیس ہو جاتے ہیں میں ابھی بہت عجیب دسترابنس ہو جاتے ہیں کہ اچھی بہت باتچیت ہو رہی ہے ایک روبرو ہونے کا موقع ملے اور بیچ پہ یہ نیٹوک کی جو پرابلم آتی ہے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں میں آپ کو دیکھ رہی ہوں بہت اچھی طرح سے بہت کیاری لگ رہی ہوں بہت کیاری لگ رہی ہوں Thank you بہت بہت Thank you کہنا چاہوں گی میں کملیش جی ہمارے سے جڑنے کے لئے اور تیخ خوبصورت خاص طرح چاندواری کرتا بہت دل چھولیا اس نے اور آپ کے سفر نے بہت Thank you کہنا چاہوں گی Thank you Thank you धन्यवाद بہت شکریہ بہت شکریہ سوشمہ شرمہ جی ہمارے ساتھ جڑی ہیں ڈاکٹر صلی اللہ میں تا کہتے ہیں دل چھولیا کملیش جی کی آواز نہیں کملیش جی کی کبیتہ نے واقعی ان کی کبیتہ نے دل چھولیا کرنشکرو جی بہت شکریہ عشق بھومک جی بہت شکریہ بابری بہت شکریہ اور تہہ دل سے شکریہ اور شکسیت کا جو اگلا انکھ ہے وہ کل شام کو ہوگا سات بجے ہمارے ساتھ as usual کل اس شو کا 83 83 اپیسوڈ ہوگا کیونکہ ہم دیرے 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 100 complete کرنے جا رہی ہیں جس میں نے آپ کو بتایا تو کل ہمارے ساتھ ہوں گے جانے مانے رنگ کرمی ہیں سینما سنکا ناتا ہے ٹیلیویجن سنکا ناتا ہے کل ہمارے ساتھ ہوں گے ارنبالی جی ممبئی سے تو رہی گا کل ہمارے ساتھ ان کی جانے سے روبرو ہوتے ہیں تب تک کیلئے نمسکار اور شبہ رات